اسلام علیکم میں ہوں ڈکٹر امبر قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل یور ہیل بائی ڈکٹر امبر قریشی اگر آپ کو ہمارا چینل پسند ہے تو آپ نیچے دیا ہوا سبسکرائب کا بٹن کلک کر دیجئے اور ساتھ دیا ہوا بیل کا آئیکن بھی کلک کر دیجئے تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو ایزیلی ملتے رہیں تو آپ سب کو ایدل ازہا کی خوشیاں مبارک ہوں آپ جانتے ہیں کہ آج اید کا مبارک دن ہے اور آپ سب گھر میں اید کی خوشیاں منا رہے ہیں تو سب سے پہلے حاملہ عورتوں سے ریلیٹڈ میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ حاملہ عورتوں نے ایدل ازہا پہ کیا کیا احتیاطیں کرنی ہے کیا کیا کھانا ہے کیا کیا نہیں کھانا جہاں تک یہ اید بہت ساری رحمتیں اور برکتیں اپنے ساتھ لے کر آ رہی ہے وہیں پر یہ بہت زیادہ طاقت اور پروٹینز آپ کے لئے لے کر آ رہی ہے کہ آپ کو گھر میں جو ہے وہ بہت زیادہ وافر مقدار میں گوشت مل جائے گا اور جو گوشت ہے وہ فل اف پروٹینز ہوتا ہے جو کہ حاملہ عورتوں کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے ان کے بچے کی نشنما کے لئے ان کی اپنی صحت کے لئے اور ان کی خون کی کمی دور کرنے کے لئے پروٹینز ایک اہم کردار ادا کرتی ہے اس کے علاوہ گوشت میں آئرن کی ایک بہت زیادہ مقدار موجود ہوتی ہے اس میں وائٹیمن اے موجود ہوتا ہے اس میں وائٹیمن ڈی موجود ہوتا ہے اس میں اور بہت سارے وائٹیمنز موجود ہوتے ہیں جو کہ ایک حاملہ عورت کی صحت کے لئے ضروری ہوتے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ حاملہ عورت نے ایدو زہا پر کس قسم کی احتیاطیں کرنی ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ حاملہ عورتوں کو بہت زیادہ وومٹ محسوس ہوتی ہے اور ذرا سی سمیل سے ان کا دل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ایدو زہا میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے مویشی یا اپنے جانور جو ہیں وہ ایسی جگہ پر باندھیں جہاں سے کہ ان کی سمیل جو ہے وہ حاملہ عورتوں تک نہ پہنچ سکے وہ سمیل عام لوگوں کو تو کچھ نہیں کہتی لیکن جو حاملہ خواتین ہیں وہ بہت زیادہ سنسٹیو ہوتی ہیں اور جو ہی ان کو یہ سمیل آتی ہے تو ان کو الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں اس لئے کوشش کیجئے کہ جو مویشی ہیں وہ کسی ایسی جگہ پر باندھیں جہاں سے ان کی جو سمیل ہے وہ حاملہ خواتین تک نہ پہنچ سکے کیونکہ اگر حاملہ خواتین کو الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں ان کو ڈی ہائٹریشن ہو سکتی ہے اور وہ شدید بیمار بھی ہو سکتی ہیں اور ایک شدید قسم کی سٹیٹ جس میں بہت زیادہ الٹیاں ہوتی ہیں ناقابل بردار ساتھ تک اس کو ہم ہائپر ایمیسز گریویڈیرم کہتے ہیں وہ اس سٹیٹ میں جا سکتی ہیں اور پھر آپ کو ان کو ہسپیٹل ایڈمیشن کے لئے لانا پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ جو سلوٹر کا عمل ہے یعنی کہ جو قربانی کا عمل ہے جس میں کہ جانور زبا ہو رہے ہوتے ہیں کوشش کیجئے کہ وہ عمل بھی جو حاملہ خاتون ہے وہ نہ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خون دیکھنے سے یا جانور کو زبا ہوتے دیکھنے سے ایک حاملہ عورت کے اندر بہت سارے ہارمونز ریلیز ہو سکتے ہیں اور وہ ہارمونز نہ صرف اس کے منٹل صحت کو متاثر کرتے ہیں بلکہ اس کے بچے کو بھی متاثر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سلوٹر یعنی قربانی کا عمل دیکھنے سے بھی خواتین کو الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں اور وہ الٹیاں اس کے اور اس کے بچے کے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتی ہیں نیکس جو ہے وہ جب گوشت تیار ہو جاتا ہے کوشش کیجئے کہ جتنی جلدی اس ایریے کی جس جگہ پہ سلوٹر ہوا ہوتا ہے اس ایریے کی صفائی کروا دیجئے وہاں پہ خون پڑا ہوا موجود نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو بھی آپ کے مویشیوں کی آلائشیں ہیں جو کہ ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ نے پھینکنا ہے یا کسی کو دینا ہے جیسے کھال وغیرہ یا اور اس قسم کی چیزیں جو کہ آپ سایا کر دیتے ہیں وہ وہاں سے جلد از جلد ریموف کروا دیجئے کیونکہ وہ جتنی دیر تک پڑی رہیں گی نہ صرف یہ کہ وہ بہت زیادہ بدبو کا باعث بنیں گی اور وہ بدبو جو ہے وہ حاملہ عورت کی صحت کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے بلکہ وہ بہت سارے بکٹیریا کا باعث بھی بن جاتی ہے جگہ پر بہت زیادہ دیر تک آلائشیں پڑی رہیں تو نتیجتن وہاں پہ بکٹیریا آ جاتے ہیں اور وہ بکٹیریا دیفنیٹلی آپ کے گھروں کے اندر بھی داخل ہو سکتے ہیں اور آپ کے کھانوں میں بھی جا سکتے ہیں آپ کے پانی میں بھی جا سکتے ہیں اور نتیجتن جو ہے وہ حاملہ عورتوں کے جو ایمیون سسٹم ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا ان کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے تو وہ جلد از جلد اس قسم کی انفیکشنز کو کیش کر لیتی ہیں جس کے نتیجے میں ان کو اٹیاں موشن اور دوسری سانس کی بیماریاں خانسی اس قسم کے مسائل ان کو پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ان کو مختلف قسم کی الرجیز بھی ہو سکتی ہیں جو کہ اس قسم کی علائشوں کی سمیل سے یا ان میں سے اڑھنے والے ریشوں کی وجہ سے ہو جاتی ہیں اس لئے کوشش کیجئے کہ جہاں پہ قربانی ہوئی ہو اس جگہ کو فوری طور پہ کلین کروا دیں دھلوا دیں صاف کروا دیں اور وہاں پہ جتنی بھی علائشیں پڑیمی ہیں وہ ریموو کروا دیجئے اب دوسری بات یہ کہ جو گوشت ہے اس میں سے اس کو جب خواتین سبھال رہی ہوتی ہیں تو حاملہ خواتین اس چیز کا دھیان رکھیں کہ ایک تو جو گوشت ہے اس کو فریز کرنے سے پہلے اچھی طرح سے واش کریں اس کو اس طرح سے ڈیریکٹ بلڈ والا جو گوشت ہے وہ ڈیریکٹ فریزر میں فریز نہ کریں اور اس کو کوشش کریں کہ اس کو اچھی طرح سے اس کا خون اوپر سے اتاریں اور اس کی سمیل کو دور کرنے کے لیے اس کو نمک اور سرکے سے بھی واش کیا جا سکتا ہے اگر نمک اور سرکے سے واش کریں گی تو اس کی سمیل اتنی زیادہ ان کو محسوس نہیں ہوگی اس کے بعد اس کا پانی سکھا کے وہ فریزر میں فریز کر سکتی ہیں اور جب بھی گوشت کو واش کریں اس کے بعد وہ اپنے ہاتھ اچھی طرح سے سابون سے دھولیں تاکہ ان کی جسم پہ ان کے ہاتھوں پہ کوئی خون بغیرہ لگانا رہ جائے جو کہ ان کے لیے نقصان دے ثابت ہو اس کے علاوہ جو مختلف قویسٹنز مجھ سے پوچھے جاتے ہیں اور ہمارے کومنٹ سیکشنز میں بھی بہت سارے قویسٹنز اس میں آئے ہوئے ہیں کہ کیا حاملہ خواتین جو ہے وہ کلیجی کھا سکتی ہیں یا حاملہ خواتین جو ہے وہ اوجڑی کھا سکتی ہیں یا اس طرح کی چیزیں کھا سکتی ہیں تو سب سے پہلی بات تو جو کلیجی کے بارے میں بہت زیادہ قویسٹنز ہمارے سے پوچھے جاتے ہیں کلیجی جو ہے وہ ایک بہت ہی صحت بخش غزہ ہے اور اس کے اندر اس میں بہت زیادہ پروٹینز ہیں آئیرن کی مقتار بہت زیادہ ہے اس کے اندر بہت امدہ فیٹس ہیں اس کے اندر بہت سارے وائٹیمنز ہیں وائٹیمن ڈی ہے وائٹیمن اے ہے جو کہ آپ کی صحت کے لیے اور آپ کی بچے کی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں لیکن وائٹیمن اے اور کچھ ایسے کیمیکلز جو کہ کلیجی میں موجود ہوتے ہیں وہ حمل کے پہلے چوتھے مہینے میں ڈاکٹرز مومن منع کرتے ہیں تو اگر آپ حمل کے پہلے چار مہینوں میں سے گزر رہی ہیں یعنی جس کو ہم فرس ٹرائمیسٹر کہتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کلیجی کھانے کو اوائٹ کریں اور اگر آپ نے کلیجی کھانی بھی ہے تو اس کو بہت ہی معمولی مقتار ملیں سیم اوجری کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کہ اوجری میں بھی وائٹیمن اے موجود ہے تو کوشش کیجئے کہ پہلے چار مہینوں میں آپ اوجری بالکل استعمال نہ کریں اور اس کے بعد اگر آپ نے استعمال کرنی ہے تو آپ اس کو اچھی طرح کپ کر کے استعمال کیجئے اب اس کے بعد کیا خواتین یہ پوچھتی ہیں کہ چار مہینوں کے بعد ہم کلیجی کھا سکتے ہیں تو کلیجی آپ بالکل کھا سکتے ہیں اور کلیجی صحیحت کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے لیکن آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ جو بھی چیز ہے وہ بہت ایکسیس میں یوز نہ کریں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو بھی چیز آپ بہت ایکسیسیو یوز کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں وہ نقصان دے ثابت ہو جاتی ہے اگر آپ بہت زیادہ مقدار میں کلیجی استعمال کریں گے تو اس سے آپ کا پیٹ خراب ہو جائے گا آپ کو موشنز لگ جائیں گے اور حاملہ خواتین پہلے ہی بہت کمزور ہوتی ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ان کا مدافعیتی نظام بہت کمزور ہوتا ہے تو نتیجہ تاں ان کے موشنز جو ہیں وہ انکنٹرولیبل ہو جاتے ہیں اور ان کو ہسپیٹل لانا پڑ جاتا ہے اس لئے جو بھی چیز کھائیے وہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ بہت مناسب مقدار میں کھائیں بہت زیادہ مقدار میں نہ کھائیے کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ مقدار میں گوشت کلیجی کا استعمال کریں گی تو اس سے آپ کا پیٹ خراب ہو جائے گا آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا اور سب سے آخری احتیاط جو میں نے عیدالعزہ کے اس موقع پر حاملہ خواتین کے لئے بلکہ سب کے لئے دینی ہے وہ یہ کہ جو بھی آپ گوشت پکاتی ہیں اس کو کوشش کیجئے کہ آپ اس کو اچھی طرح گل آ کے استعمال کیجئے کیونکہ اگر وہ گوشت کہیں سے بھی کچھا رہ جائے گا تو وہ آپ کو مختلف بیماریوں میں مبتلا کر دے گا اگر آپ پریشر ککر کا استعمال کرنا چاہتی ہیں تو وہ بیسٹ ہے پریشر ککر کا استعمال کیجئے تاکہ گوشت جو ہے وہ اچھی طرح گل چکا ہو گوشت کو کھانے سے پہلے اچھی طرح چیک کر لیں کہ کیا وہ اچھی طرح سوفٹ ہو چکا ہے گل چکا ہے اور پھر اس کو استعمال کیجئے اب میں آپ کو ایک بیماری کے بارے میں بتاؤں گی جس کو ہم سیلمونیلا کہتے ہیں اور سیلمونیلا ایک ایسی بیماری ہے جو کہ انڈرکک میٹ سے ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ کا گوشت صحیح طرح سے گلہ ہوا نہیں ہے تو اس میں ایک بکٹیریا جو کہ سیلمونیلا ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور جب اس گوشت کو آپ کھاتی ہیں تو وہ نہ صرف یہ کہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے بلکہ آپ کا حمل بھی ضائع کر سکتا ہے یعنی کہ آپ کو جو ہے وہ ٹائم سے پہلے دردیں شروع ہو سکتی ہیں یا آپ کا مسکیریج ہو سکتا ہے اس لیے یہ ایک بہتی خطرناک بیماری ہے اور اس کی اگر آپ نے فرض کریں جو گوشت ہے وہ سی طرح گلائی ہوا نہیں ہے سی طرح پکایا ہوا نہیں ہے تو نتیجتاً آپ کو جو ہے سیلمونیلا کی انفیکشن ہو جائے گی سیلمونیلا انفیکشن کے جو علامات ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں بخار ہو جاتا ہے شدید سر میں درد ہوتا ہے موشنز لگ جاتے ہیں پیٹ میں شدید درد ہوتی ہے فلو لائک سمٹمز ہوتے ہیں کئی دفعہ فلو ہو جاتا ہے ہیڈیک ہو جاتا ہے اور کئی دفعہ تو جھٹکے بھی لگنا شروع ہو جاتے ہیں اتنا تیز بخار ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں بچے پر نقصان ہوتا ہے یا تو بچے کے اندر کسی قسم کی کمزوری آ جاتی ہے یا پھر ماں کو ٹائم سے پہلے دردیں لگ جاتی ہیں یا ٹائم سے پہلے پانی پڑ جاتا ہے یا پھر اس کو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے اس لیے یہ ساری احتیاطیں آپ نے اسی عید کے دوران کرنی ہیں کہ جو تھوڑا تھوڑا میں آپ کو اس کی سمریز بیان کر دیتی ہوں کہ کوشش کیجئے کہ جانور کو گھر سے کئی فاصلے پر باننے تاکہ حاملہ عورت کو اس کی بدبور نہ آسکے اس کے علاوہ سلوٹر کا عمل جو ہے وہ حاملہ خواتین نہ دیکھیں سلوٹر کے بعد جتنا بھی آلائش ہے جانور کا اور جتنا بھی خون ہے وہ سب کا سب فوری طور پر صاف کروا دیا جائے تاکہ حاملہ عورت نہ تو اس کا منظر دیکھے اور نہ ہی اس کی سمیل اس تک پہنچے اس کے علاوہ جو گوشت ہے وہ اچھی طرح واش کر کے استعمال کرنا ہے اور گوشت کو اپنے اچھی طرح سے گلانا ہے تاکہ آپ محفوظ رہیں اور آپ کے آنے والا بچہ بھی محفوظ رہیں عید کی خوشیوں میں عید کی دعاوں میں ہم سب کو بھی یاد رکھئے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ